السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ٹھیک نو گھنٹے پہلے عمران خان کی حکومت کو کس طرح گرایا گیا امریکہ کا کیا کردار تھا امریکی سفارت خانہ ڈیڑ برس پہلے پاکستان کے اندر کس قسم کی سفارت کاری کر رہا تھا یہ پوری ٹائم لائن میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اب ٹھیک نو گھنٹے بعد پاکستان کے اندر چار ملاقاتیں ہوئی اور ان چاروں ملاقاتوں میں ایک امریکی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور اس امریکی شخصیت کا بیٹھنا انتخابات پر بات کرنا ہماری اس خبر کی ہر زاویے سے جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے ویورز ان چار ملاقاتوں کے اندر امریکی شخصیت کون تھی اور کیا پیغام دیا گیا اور پھر نون لیگ نے اپنی واردات کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ٹویٹ کو کیوں ٹیلیٹ کیا اس کی کہانی بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ویورز بلاول زرداری صاحب کے ہونے والے جلسے اور ان جلسوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بار بار للکارنا کیا انہیں ان کے ممکنہ مقاصد کے قریب لے کر جائے گا اور اس وقت وہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ سب سیٹ ہے یہ شباز شریف صاحب کو پیغام دے دیا گیا اور ایک اور مقدمے میں شباز شریف کو کلین چٹ دے دی گئی اور جو الفاظ استعمال کیے گئے نیب کی طرف سے اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ویورز آپ سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نو گھنٹے پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کیا کردار تھا پاکستان امریکہ کے لیے کیوں امپورڈن تھا ایک بیک یارڈ کا کام امریکہ پاکستان سے لینا چاہتا تھا اور خاص طور پہ اس وقت جب اہوانستان سے ان کا انخلاج جاری تھا پاکستان کے اندر امریکہ اپنے اڈوں کو اور بیس کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن عمران خان وہ مرد مومن تھا اور وہ مرد میدان ثابت ہوا جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ جناب اگر آپ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم فور سیل نہیں ہیں اور یہ امریکی واردات کا راستہ رکا گیا اور عمران خان وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو تاریخ بھی آپ کو آج سے دس برس بعد دس دہائیوں بعد سو برس بعد سو سال بعد بھی یہ بتا رہی ہوگی کہ امران خان وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے ناکہ بندی کی امریکہ کی پاکستان کے اندر اور پھر واردات کا راستہ رکا گیا پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ سے فور سیل آپ کو ملیں گے تیار رہیں گے کہ کوئی ہے جو ہمیں استعمال کر سکے اور ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا سکے یعنی منزل مقصود جنہوں نے جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے اس کرسی تک پہنچنے کے لیے آپ کو امریکہ کا ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے ویوڈزر خبری آئی پاکستان سے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں جو سٹریٹیجی استعمال کی گئی وہ تھی سفارتکاری آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب اپنے ہر بیان کے اندر یہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ سفارتکاروں سے پی ڈی ایم کے لوگ کیوں مل رہے تھے اور ان سفارتکاروں سے ملنے کی بنیادی وجہ کیا تھی آج پاکستان کے اندر دو شخصیات بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آئی ایک ہے جی برطانوی ہائی کمیشنر اور دوسرے ہیں امریکی صفیر جنہوں نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے اور نواز شریف سے ملاقات کے لیے ڈانرڈ بلوم صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ پہنچتے ہیں دونوں کی ملاقات اور جو ویجولز شیئر کیے گئے ان میں دونوں ہنس رہے ہیں اور ویورز آپ کو ڈانرڈ بلوم اور نواز شریف سمیت جو چار ملاقاتیں ہیں اس کی ٹائمنگ کو یاد رکھنا ہے ایک طرف نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں ڈانرڈ بلوم صاحب سے ملتے ہیں اور ڈانرڈ بلوم خبر کے مطابق ان پر اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اور پاکستان کو مسائل کا جو حل ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو دوسری طرف سائفر کیس چل رہا ہے اس کیس کے اندر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹس جو انہوں نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ جناب دفعات بہت ہی سنگین نویت کی ہیں عمر قید اور سزائے موت کا معاملہ ہے لہٰذا زمانت نہیں مل سکتی اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سائفر کیس عمران خان پر چل رہا ہے سائفر کیس میں بقاعدہ طور پر یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ عمران خان نے سائفر کو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا اور پھر ویورز اسی پورے اپریسوٹ کے اندر آپ کو ان ہفتہ وار بریفنگز کو بھی یاد رکھنا ہے جب سوال کیا جاتا ہے امریکہ سے کیا پاکستان کی سیاست کے اندر متاخلت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سائفر اور جتنے بھی معاملات ہم سے جوڑے گئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے کبھی بھی آئیم ایف کی شکل میں پاکستان میں ایکنومک ہیٹمنٹس نہیں بھیجے اور نہ ہی دوسری قسم کے ایکنومک ہیٹمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہماری مرضی سے کام کر رہے ہیں نہ ہی ہم نے پی ڈی ایم کو پچیس ہزار جو ایجنٹس کا تحفظ فرام کرنے کی ڈیل کی اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق ہے یہ سب کچھ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ہو رہا ہے ٹائمنگ کو یاد رکھنا ہے اور ایونٹس کو بھی یاد رکھنا ہے پھر ویورز دوسری طرف اس ٹویٹ کو نہ بقاعدہ طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں اور ڈیجیٹل ان کا ونگ ہے شاید وہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز اور سرجنز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی اس ٹویٹ کا سکرین شورٹ لیں گے اور پھر جو ایک ایک لفظ اس کے اندر لکھا گیا اس کا پوسٹ مارڈم کریں گے اور پھر پوسٹ مارڈم کرنے کے بعد اپنی حتمی ریپورٹ جائے وہ جاری کریں گے لہٰذا جب کسی کو خیال آیا انہوں نے کہا کہ یہ تو الٹا ہو گیا اس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیں نہیں تو ہمارا ہمیں تو لینے کے دینے بڑھ جائیں گے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ویورز اب یہ جو ڈانلڈ بلوم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کا عمران خان کی ازاد خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے کچھ سوال بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں خان صاحب کیا کہتے تھے خان صاحب یہی کہا کرتے تھے نا کہ میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر کروں گا میں امریکہ کے ہاتھ میں اپنی خارجہ پالیسی کو نہیں دے سکتا امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے فیصلے کرنے کا امریکہ کون ہوتا ہے ہماری سالمیت پر وہ سمجھوتا ہم سے کروائے اور ہماری مرضی ہماری حکومت ہماری ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا امران خان نے اور اپسلوٹی نوٹ کہہ دیا تو شاید امریکہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں تھی امریکہ اپنے اس خطے کے اندر تحفظات کے لیے پاکستان کی ازاد خارجہ پالیسی کے خلاف تھا امریکہ اخوانستان سے انخلاق کرتا ہے اور جو لوگ نکل گئے اب انہوں نے جب آپ کسی گھر کو خالی کرتے ہیں یا پھر کوئی نیا گھر بنائیں تو آپ کو ایک ایسا کمرہ چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا سٹور چاہیے ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا ناپسندیدہ سمان یا اضافی سمان یا وہ سمان جو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اسے پارک کر دیتے ہیں تو پاکستان پارکنگ گراؤنڈ نہیں بن سکتا تھا امریکہ کے لیے یہ خان صاحب نے کہا اور شاید یہ جو بیکشارڈ پاکستان کو بنانے کی کوشش کی جارہی تھی امریکہ کی خواہش کے مطابق جب آپ نے انکار کیا تو خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے ویورز پروٹوکول کے تحت پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ ایک نواز شریف صاحب کو مہیا کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب جس طرح سے اس ویڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے جو ایک امپریشن اور جو باڈی لینگویج ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے نواز شریف کو بٹھانے کی تیاری کر لی اور جو میں نے بات کہی تھی نا کہ پی ڈی ایم اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے بہترین آپشن ہے اب آپ دیکھیں کہ جو اگلی تیم ملاقاتی ہیں اس میں بھی پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور ویورز یہ سوال کہ نواز امریکہ جی حضوری اور ان کے مفادات کے آگے بڑھانے کی کیا گارنٹی دے رہے ہیں یہی ہو سکتا ہے نا خان صاحب نے تو انکار کر دیا اب انہیں کوئی نہ کوئی ایک نمائندہ پاکستان میں چاہیے تھا جو جی حضوری کا نعرہ لگا ہے اور نواز شریف صاحب یہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مقاصد کو پورا کریں گے اور ان کے مقاصد یہ ہیں کہ کسی طرح مجھے بھائی کرسی پر بٹھا دو اور اب کرسی پر بٹھانے کے لیے ایشورنسز دی جا رہی ہیں ایک سفیر کا جو امریکہ میں جو ان کی حکومت جب ان سے ہفتہ بار بریفنگ لی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ضرور بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو ابھی انتخابات میں اسے جیت محسر نہیں آئی یہ لفظ میں نے محسر کا اس لیے استعمال کیا کیونکہ جیت دی جائے گی وہ جیتیں گے نہیں آپ ان سے کس حیثیت میں جا کر مل رہے ہیں اور پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں جیسے پاکستان کی عدالتوں نے سرخرو نہیں کیا بلکہ اس کی سزا کو محتل کیا گیا اور وہ پاکستان کے ان لوگوں سے مل رہا ہے جن کا سالمیت کے اوپر ایک خطرہ ہمیشہ سے رہا اور جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے چاہتا کیا ہے اپنے مفادات کا تحفظ اور اس نے کیا چاہنا ہے افغانستان اور چین کے حوالے سے پالیسیز جب بھی امریکہ بنائے گا تو ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور پھر امریکہ نے افغانستان اور چین پر اس خطے میں آپریٹ کر کے نظر رکھنی ہے اور پاکستان نواز شریف صاحب کی حکومت یہ موقع انہیں فرام کرے گی اور پھر پچیس ہزار ایجنٹس کی جو کہانی ہیں یہ کوئی افثانہ نہیں ہے وہ لوگ جو افغانستان سے نہیں نکل سکے انہوں نے کہاں جانا تھا بارڈرز کھلے ہوئے وہ پاکستان میں آئیں گے پھر ان کو تحفظ فرام کرنا میں اگر غلط ہونا تو آپ اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ اسلامباد کے جتنے بھی نائنٹی پرسنٹ جو ہوتیلز ہیں وہاں پر کون بیٹھا ہوئے وہاں پر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ ان ہوتلز کو کون فرام کر رہا ہے وہ انجیوز جن کو جو کام کرتی ہیں امریکہ کے لیے اور انجیوز کا نام لے کر اور روب دھار کر وہ کام کر رہی ہیں جو آپریشنل ہیں اس وقت اسلامباد میں وہ پیسہ پروائیڈ کر رہی ہیں اور اسلامباد کے اندر ہر گیسٹ ہاؤس کے اندر آپ کو افغانی ملیں گے اور یہ افغانی کون ہے یہ وہ افغانی ہے یہ ان کی فیملیز ہیں جو امریکہ بہادر کے لیے مختلف خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتی رہی اور اب امریکہ ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے اب ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا جو الیگل تھے پاکستان کی حکومت نے نعرہ تو لگا دیا لیکن انہیں کیا نکالا جائے گا اور پھر میں آج یہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم جنوری تک لوگوں کو نکال دیں گے اب کس کو کیا معلوم کہ کتنے لوگ یہاں پر مقیم ہیں اور ان کی لسٹیں جو پچیس ہزار کے قریب جو یہ فگرز لیک ہوئی ہیں اب اس کے اوپر حکومت پاکستان کو بقاعدہ طور پر اپنا ایک موقف ضرور دینا چاہیے اور ریویورز موقف آ بھی جائے میں اور آپ اور پاکستان کی جو چھبیس کور عوام ہیں وہ سمجھتی ہے کہ حکومتیں استعمال ہوتی ہیں مشرف صاحب نے ڈالرز کے لیے اپنی عوام کو مارا اور ہمیشہ سے لوگ اور حکومتیں پاکستان کے اندر یہی کرتی آئی ہیں اب جو دوسرا سوال ہے کہ نئی سیلیکشن کے اندر کیا امریکہ جو ہے وہ شامل ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آج کی جو ملاقاتیں ہیں وہ چیک چیک کر بتا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اگلے وزیعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب کو وہ چیک کرنے گئے تھے کہ جو وعدے کی ہے کیا آپ ان پر قائم ہے اور کیا آپ ہمیں فسیلیٹیٹ کریں گے تو جو بلوم صاحب ہیں انشورنسز لیوں گی اور کیا کیا ہوگا اس کے علاوہ تو اس ملاقات کا مجھے تو کوئی مقصد جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور خاص طور پر جو پچھلے ڈیڈ برس کے جو ایونٹس ہیں جن کا حوالہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دیا وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایک ایسی حکومت پاکستان کے اندر چاہتا ہے جو جی حضوری کرے امریکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نمائندہ چاہتا ہے جو امریکہ کے تحفظات کو پاکستان کے اندر ان کا دفاع کرے امریکہ پاکستان کے اندر ایسے شخصیت کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے جو چائنہ اور افغانستان کے جو پالیسیز ہیں اس کے تحفظ کے لیے اور خاص طور پر طالبان کے ساتھ کس قسم کی جنگ کرنی ہے یا کس قسم کا موقف ان کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے اس کی آپ بیاری کرے اور نواز شریف صاحب اس کے لیے بہترین کینڈیٹ کے طور پر سامنے آئے اور بلاول زرداری صاحب جو ہے شاید وہ پیچھے رہ گئے سی وی لے کر یہ بھی امریکہ جاتے رہے ہیں لیکن ان کے سی وی کو ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا اور جو دوسری جو سی وی تھی نواز شریف صاحب کی کسی حد تک اسے قبول کر لیا گیا ہے ویورز جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر جو اگلی ملاقات تھی وہ ہوئی ہے آصیف علی زرداری صاحب کی اور اس میں کچھ اور لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے شامل تھے اور برطانیہ بھی اس میں کردار ادا کر رہا ہے اپنا بھرپور طریقے سے اور برطانیہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کی حکومت پاکستان میں آئے جو امریکہ اور برطانیہ کے مفادات کو مل کر جو ہے وہ ایک تحفظ فرہم کریں گے اب یہ سوال امپورٹنٹ ہوگا نا کہ آصیف علی زرداری صاحب سے آصیف علی زرداری یا پھر نواز شریف کے بعد بلاول زرداری سے کٹھے ملاقات کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ ڈانلڈ بلوم صاحب ہی دے سکتے ہیں لیکن امریکہ کی بجائے برطانی ہائی کمیشنر کا جا کر ملنا یہ پراریوٹی اس کو سیٹ کرتا ہے کہ اس پوری گیم کے اندر امریکہ اگر لیڈ کر رہا ہے اور جن لوگوں سے امریکی سفیر خود جا کر مل رہا ہے تو یقیناً ان کے اوپر انہیں اعتماد ہے اور ان کا الائنس زیادہ مضبوط ہے برعصبت اس ملاقات کے جو برطانوی ہائی کمیشنر نے کی اور جو تیسری ملاقات تھی وہ ڈانلڈ بلوم کی یوسف رضا گلانی صاحب سے ہوئی ہے یہ ملاقات اگر آصیف علی زرداری سے ہوتی یا پھر بلاول زرداری سے ہوتی تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی لیکن یہ ملاقات یعنی پراریوٹی امریکہ کی نواز شریف صاحب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے اسی لیے پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اس کی پراریوٹی کی ایک اور دلیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میں نے باپ کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ایک شخصیت نے مجھے اپنا فون نکال کر دکھایا اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا آئے اور بعد میں ہواوں کا رخبت تبدیل ہو گیا اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اب آپ پاکستان مسوک نون میں جو ہے وہ شاملیت اختیار کر لیں تو یہ ایک اور دلیل ہے پراریوٹیز کی کہ نون لیگ کتنا قریب ہے اور پیپلز پارٹی آپشن نمبر ٹو ہے یعنی اس پوری کی پوری گیم میں پاکستان پیپلز پارٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ویورز جو تیسری ملاقات ہے یوسف زدہ گلانی کی اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال لاتے ہیں لیکن میرے لیے جو جو چوتھی ملاقات ہوئی نہ یہ بہت ہی عجیب و غریب ملاقات تھی استقام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہنگیر ترین صاحب جو خود بھی ناہل ہیں اور انہوں نے اپنی ناہلی کے بعد پاکستان جس پارٹی کو یہ لیڈ کر رہے ہیں یہ وہ پارٹی ہے جو تحریک انصاف سے ٹوٹ کر بنی جو لوگ عمران خان سے نراز تھے یہ ان کا ایک مجموعہ ہے اور وہ لوگ عمران خان کے خلاف سیاست کو ایک منشور کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور امریکی سفیر کا جنگیر ترین صاحب سے ملنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ استقام پاکستان پارٹی کے جو الیکٹیبلز ہوں گے یا پھر وہ لوگ جو وننگ کینڈیٹس ہیں اپنے ہم دے علاقوں میں اور ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے ان کو ایک میجر چنگ جو ہے وہ آنے والی حکومت کے اندر دیا جائے گا اور امریکہ بہادر کی آشربال سے سب کچھ ہو رہا ہے اسی لیے امریکہ ان سے جا کر ملتا ہے جب کسی سفیر کا کسی سیاستدان کے دروازے پر جا کر بیٹھنا اور یہ اعلان کرنا کہ ہمیں آپ کی قائدانہ صلاحیتوں پر یقین ہے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کا راستہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہم دیکھیں گے تو پھر این ضروری تھا کہ ڈانلڈ بلوم جو ہے ان کے لیے جیل کے دروازے کھلوائے جائیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ جو ووٹ بینک اس وقت کسی جماعت کا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہی یہ امریکہ کے اپنے سرویز بتا رہے ہیں اور امریکہ نے خفیہ طور پر یہ سرویز کروائے انجیوز کے ذریعے یہ سرویز کروائے اور چیز چکر بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ ڈانلڈ بلوم اگر امران خان سے جیل میں نہیں مل سکتے فور در ریزنز کہ وہ جیل کے اندر ہیں تو پھر انہیں سیکنڈ ٹیئر یا پھر وہ لوگ جو اس وقت باہر ہیں یا کسی ترجمان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی لیکن ویورز شاید امریکہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ سارے کا سارا کھیل تو انہی کا بچھایا ہوا ہے یہ بسات انہی کی بچھائی ہوئی ہے تو وہ کیوں ایسا کریں گے جو پاکستان کی عدالتیں امران خان کو صدا موت اور عمر قید کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہم ان عدالتوں سے اور پھر نواز شریف جن کی گود میں بیٹھ کر اس طرح پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں کیا ہم ان کے آقاؤں سے یا وہ لوگ جو پاکستان کو اپنا بیکشیارٹ بنانا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں سے کیا کسی انصاف کی توقع کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس میں نا ایک جو دوسری ایک امپورٹنٹ میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ فضل رحمان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی فضل رحمان صاحب وکی لیکس نے ان کے بارے میں بازی میں بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ امریکہ سے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مدد جو ہے وہ مانگتے رہے ہیں اب فضل رحمان صاحب ہمیشہ رہ جاتے ہیں نون لکس سے گلے کرتے ہیں تو کیا اب وہ امریکہ کے حوالے سے بھی کوئی نالہ لگائیں گے اس کے لیے میرے خیالہ کہ ہمیں کچھ انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا لیکن ویورز یہ چار ملاقاتیں امریکہ کا چل کر ان کے گھروں میں جانا اور پھر نون لکھ کا ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتانا کہ جی پاکستان کے مسائل کا حل نواز شریف صاحب کے پاس ہے امریکہ یہ مانتا ہے یہ وہ سیریس کنسرنز ہیں جن کو الیکشن کے اندر پاکستان کی عوامی جو ہے وہ ڈیفیٹ دے سکتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں مہنگائی پر بات کرنی چاہیے ہمیں پاکستان میں اپنے بچوں کے مستقبل پر بات کرنی چاہیے چونکہ حالات امریکہ پہلے دن سے کنٹرول کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے لیکن میں آپ کو نا آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو شباز شریف صاحب کو کلین چٹ دی گئی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فائدہ امران خان کو ہوگا اور امران خان کو کیوں ہوگا اس کی بھی کچھ جو دلیلیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ویورز ہے آپ نے اگر پاکستان کے حالات کو دیکھا ہو اور دوسری طرف امریکہ کے جو سیاسی منظرنامے کو دیکھا ہونا تو یہ حالات کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ہم نے نو مئی یہاں پر بھی دیکھی وہاں پر بھی کیپٹل ہل کا جو معاملہ ہم نے دیکھا ہم نے امران خان کو جیل میں دیکھا ہم نے ٹرم کے خلاف بھی کاروائیاں ہوتی دیکھی فرد جنم بھی آئید ہوئی فرق صرف یہ ہے کہ ٹرم کو سزا نہیں سنائی گئی وہ جیل کے اندر نہیں ہے اور امران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر موجود ہے اور اب یہ جو خان صاحب نے جو نعرہ لگایا نا کہ ہم امریکی عدالتوں سے رجوع کریں گے اور کیا یہ پوسیبل ہوگا دیکھیں یہ موجودہ پلنگ فیلڈ اور امریکی عمل دخل جو ہے نا جو اب ایک پارٹی کے ساتھ اڑ گئی ہے جس کو جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن جب امریکہ میں نومبر میں انتخابات ہوں گے اور ٹرمپ اگر جیت گئے تو یہ آپ کو ریورس لگنا شروع ہو جائے گا اور پھر اگر امریکہ میں ریورس لگ گیا اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے تو یقینا یہ پاکستان کے اندر بھی پولیسیز جو ہے وہ ریورس ہوں گی کیونکہ ہماری پولیسیز امریکہ کی مرہونیں ہم منت رہی امریکہ جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اور جو نئی امریکہ کی جو انتظامیہ ہوگی وہ پاکستان کے حالات کا اوویسلی جائزہ لے گی ڈانلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی عمران خان پر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں اور انہوں نے ان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کہی اور اس وقت جیل کے اندر چونکہ جو بائیڈن صاحب کی جو حکومت ہے وہ یہاں تک تو بیانہ دے دیتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ حکومت میں آئیں گے تو یہ چیزیں ریورس ہوں گی اب امران خان اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ الگ سوال ہے لیکن پولیسیز امریکہ کی ضرور ریورس ہوں گی اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس پورے حالات کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ان کا اپنا سٹائل ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز اب بڑھ گئے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ جو وار ہے آپ کی جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے اوپر یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے اور جو بائیڈن کی گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک سپورٹ کھو رہی ہے کیونکہ کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بم جو ہیں وہ بچوں پر گرائے جائیں ہسپتالوں پر گرائے جائیں سکولز پر گرائے جائیں اور بچے جو ہیں انہیں مرنے کے لیے ہسپتال میں چھوڑ دیا جائے کیا جی آکسیجن جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر دائشن کٹ موجود ہے آپ کو نہ میں یہ جو معاملہ ہے نا یہ صرف امریکہ تک جڑا نہیں ہوا آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا اس جنگ کو نہ بدل کے رکھتے گی اور امریکہ اور برطانیہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک قصہ انوال ہوا اور ہم برطانیہ کے اندر بھی لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں یہاں کی گورنمنٹ اور اس کا جو اثر ہے نا یہاں کی گورنمنٹ ٹوریز کے اوپر پڑے گا اور این ممکن ہے کہ لیبر اگر چاہے اور اس پہ کیپٹلائز کرے تو جو مسلم ووٹ ہے یا پھر وہ لوگ جو برطانیہ میں اس جنگ کے خلاف ہیں لوگوں کو ماننے کے خلاف ہیں وہ اگر انہوں نے ووٹ سونگ کر گیا تو یہاں بھی حکومت بدلے گی اور اس کا اثر بھی پاکستان کی گورنمنٹ پہ پڑے گا وہ لوگ جو ہائی کمیشنر صاحب جا کے زرداری صاحب کو ملے نا خاتون ملی ہیں جا کر تو پھر یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی یہ ملاقاتیں کہیں اور ہو رہی ہوں گی تو اس جنگ کا پاکستان کی سیاست برطانیہ میں حکومت کا تبدیل ہونا اور پھر امریکہ میں تبدیل ہونا اس کا ایک گہرہ اثر پاکستان کی سیاست پر بھی ہوگا چونکہ یہ کسی کا سوال بھی تھا کہ یہ حالات کب تک چلیں گے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اس جنگ کو لے کر اور پھر آپ جب آتے ہیں ٹرم ساب آئیں گے تو وہ پھر کیا اسی طرح چیزیں ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیں گے وہ اپنی پالیسی کو ریورس کریں گے اور انہوں نے ہر حال میں الیکشن کو سیکیور کرنا ہے تو بہترین موقع ہوگا کہ وہ اس کو پولٹیکلی کیپٹلائز کر سکتے ہیں میری کل کسی لیبر پارٹی کے ایک جو فنڈ ایک تو فنڈ ریزرز ہوتے ہیں نا جی یہاں پہ ایک فنانسرز بھی ہیں پارٹیز کے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال میرے سامنے رکھا اور پھر ہماری ڈسکشن کافی دیر تک چلتی رہی تو لیبر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ایشو کے اوپر جو کچھ ٹونی بلیر کے ساتھ ہوا نا آپ کو یاد ہوگا اراک وار میں لوگ یہاں کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ وہاں پر ویپنز آف بیسٹسٹرکشنز ہیں اور تم نے حملہ کر دیا بغیر سوچیں سمجھے تو وار جو اراک کی تھی اس کا ہم نے ایک ریزرٹ لیبر پارٹی پر دیکھا تو پاکستان میں تو شاید لوگوں کو خیال نہ آئے لیکن دنیا جو ہے نا اب وہ سوچ رہی ہے اور این ممکن ہے کہ اس کا اثر جو ہے پاکستان کی گنمنٹ پر بھی پڑے اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شریف خاندان پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں انہیں کلین چٹ دی جا رہی ہے اور ایک اور کیس میں ان کی اب بریت جو ہے وہ سامنے آئی اس سے پہلے منی لانڈری کیس میں شباہ شریف صاحب کو بری کیا گیا اب آشانہ کیس میں بھی ان کو بری کر دیا گیا اور یہ نئی پلینگ فیلڈ جو ہے یہ چیک چیک کر بتا رہی ہے کہ اگلا وزیعظم جو ہے وہ ہاؤس آف شریف میں سے ہی ہوگا اب یہ چلتا کتنی دی رہا ہے یہ ایک بنیادی سوال ہوگا اور جس طرح سے حکومت جو ہے ایک انپاپولر حکومت پاکستان کے اندر بننے جا رہی ہے امریکہ بہادر کی آشرباد سے تو یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی بلکہ عوام ضرور جو ہے اس کا محاصرہ کرے گی اور جس طرح سے بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں نا تو این ممکن ہے کہ بلاول زرداری اپوزیشن میں بیٹھ کر اس حکومت کو کچھ ماہ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے ہمخیال لوگوں کی مدد سے گرانے میں کامیاب ہو جائیں ایٹانی جنرل صاحب نے جو عدالت میں پیش ہوئے اور نیب اور ایٹانی جنرل دونوں نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا کہ جناب جو سپریم کورڈ پاکستان کا فیصلہ ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتا اور لہٰذا ان کو بری کر دیا گیا یہ اس کے اندر دلیل دی گئی ہے اب یہ لوگنا باہر نکل کر نعرے کیا لگا رہے ہیں مریم کی میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جھوٹے مقدبات بنائے گئے اور اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا جب آپ ایمپائرز کے ساتھ مل کر کھیلیں گے جب آپ قوانین کو تبدیل کریں گے جب آپ سپریم کورٹ میں ججوں کو اپنے قبیلے میں شامل کریں گے ان کی ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اپنا ایجنڈا قرار دے کر منشور قرار دے کر اور مشن قرار دے کر آگے بڑھیں گے تو پھر ویورز یہی کچھ ہوگا جسے آپ بریت کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر چلنے دیتے ہیں اس کیس کو نیب آپ کے انڈر کام کرتی ہے نیب آپ کی ہے حکومت کے اندر فواد حسن فواد صاحب نگران وزیر برائے نجکاری تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں دیکھیں نواز شریف اور ان کا خاندان جو بری ہو گیا یہ بری شریف کوئی نہیں ہوا یہ صرف اور صرف ان کو اقتدار میں بٹھانے کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا سیزن جو ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے اگرز آپ کو یہ خبر بھی دے دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک اوبزرویشن دی جس کا حوالہ میں نے کچھ لمحے پہلے آپ کے سامنے دیا اور چیمن پی ٹی آئی پر لگنے والی دفاعت کا یہ حوالہ ہے اور دفاعت جن میں عمر قید اور پھر اس کے ساتھ سزائے موت ہے یہ اوبزرویشن اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی اب یہ آمیر فاروق صاحب نے دس صفات پر مشتمل فیصلہ شاہ محمود قریشی کا دیا لیکن گھسیٹ کر یہ عمران خان کو لے کر آگئے ہیں اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جرم اکسانے جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی پر لگی دفاعت میں سزا عمر قید سزائے موت ہے شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا اور پھر یہ بھی کہا کہ بلا شبہ زمانت سزا رکنا نہیں عمر قید اور سزا موت کے ملزمان کو عدالتیں زمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو زمانت نہیں دی جا سکتی اس سے پہلے اسی عدالت نے چار ہفتے میں حکم دیا کہ اس کیس کو اپنے حتمین ادائش تک پہنچانا ہے اور پھر دوسری طرح ڈوین بینٹ جو اس کے اوپر سماعت کر رہا ہے تو یہ عامر فاروق صاحب کیا کر رہے ہیں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اب اس کے اوپر مزید ایکسپینیشن کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ یہ اس فیصلے کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے کیونکہ فیصلہ ہو چکا امریکہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ کا صفیر نمائندے ہمارے سیاستدانوں سے جو پرائم منسٹر ان میکنگ کے امیدوار ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہیں حکومت کے اندر یعنی پی ڈی ایم کی جو سولہ ماہ کی حکومت تھی اب پی ڈی ایم پلس پلس حکومت بننے جا رہی ہے جن کو شیر دیا جائے گا جو وعدہ کیا گیا ان سے پورا کیا جائے گا ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور پھر افغان جو مہاجرین کا معاملہ ہے اس کے اندر امریکہ کا کردار چائنہ کے ساتھ ایک محاذ یہاں پر پاکستان کیسے فسلیٹیٹ کرے گا اور کون ہوگا امریکہ کے لیے مرد مجاہد اس کی تلاش کے اندر جب یہ تمام کہانیاں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہوں تو پھر اس پوری ایکویشن کے اندر آمیر فاروق صاحب کی جو حیثیت ہے وہ صرف اور صرف ایک پیادے کی ہے چونکہ گیم امریکہ کر رہا ہے اور امریکہ اپنے جو لوکل فسلیٹیٹرز ہیں ان کے ذریعے یہ گیم کھیل رہا ہے لیکن ویورز آپ کو نا ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ جو اپریسوڈ ہے اسے بھولنا نہیں ہے جب امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی نہ تو پاکستان کے حالات بھی ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اسی تناظر میں اب امریکہ اور پاکستان اور امران خان کی رہائی کو دیکھنا ہے کیونکہ خان صاحب نے کل جو باتیں کہیں ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا ہے جو پیغام انہوں نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے اور ان کے بھی کچھ دوست ان تک یہ خبریں پہنچاتے رہتے ہیں کہ امریکہ اور آنے والی حکومت جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی اس لیے امران خان نے یہ پیغام دیا اور میں جاتے جاتے ہیں صرف ایک چیز کیونکہ میرے ذہن میں آگئی اور میں اس کو پہلے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا کہ جب حکومت بدلے گی نہ تو جو مقدمہ سائفر کی شکل میں امران خان پر بنا ہوئے تو این ممکن ہے کہ یہ جو سفارت خانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو امریکہ میں بھی کاربائی کا سامنا کرنا پڑے اگر پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ فرد جرمائید ہو سکتی ہے امریکہ کے امران خان کے اوپر عمر قید اور سزائے موت کی آپ باتیں کرنا شروع کر دیں اور آپزرویشنز دیں آپ کے پاکستان کی ایک سب سے بڑی عدالت کا ایک چیپ جسٹس تو این ممکن ہے کہ ڈانلڈ لوگ کے خلاف بھی امریکہ میں کاربائی ہو اور وہ صرف اور صرف ٹرمپ ایڈمینسٹریشن اور ٹرمپ کی حکومت جب وہ کر سکتی ہے اور یقیناً آگسہ ہوا تو خان صاحب ضرور مطالبہ کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ کی ایڈمینسٹریشن سے تو اسی لیے ہمیں نومبر کا انتظار کرنا ہے امریکہ میں انتخابات اور ان انتخابات کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا بہت گہرے نقوس چھوڑے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں بلاول جو اسٹیبلشمنٹ کو بار بار للکار رہے ہیں اس کا کیا نتیج جانے کے لئے گا اس پر تفصیل سے بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ نکمہ